جی تو اس وقت میں ہی ساتھ موجود ہیں بلال موتی صاحب جو کہ دوبائی کے رہائشیں ہیں اور یہاں پر اس ایونٹ میں حصہ لینے کے لئے تشریف لائے ہمیں ٹائم دیا ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج جو یہاں پر میمن ٹو میمن بزنس کانفرنس کا ایونٹ رکھا گیا تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم اسلام ایسے ہیں آپ سر میرے نام بلال موتی ہے اور میرا بزنس وہاں پر جو ہے وہ پروفیشنل سرویسز کا ہے ویلیویشنز اور اس کے ساتھ بیلڈنگ کنسلٹنگ سرویسز یہ فورم بہت پروڈکٹیف ہے بار بار ہونا چاہیے آئی ٹھنک آئی ایم او نے بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہے کہ تمام میمنز کو اکھٹا کر کے پاکستان میں جو انویٹیو ریکوائیمنٹس ہیں ان کو اڈریس کیا ہے اور سارے ڈیویلپمنٹ انیشیٹیوز کو ہائیلائٹ کیا ہے اور انشاءاللہ یہ ایکسیکشن ہونا بنتی ہے اس لیے کہ میمن ایک ایسی کومیونٹی ہے جس میں انٹیلیجنس بھی ہے پیسہ بھی ہے کام کرنے کی صلاحیت بھی ہے تو انشاءاللہ we'll see a lot of development initiatives coming up انشاءاللہ through this event اچھا بلال صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہمارا گورنمنٹ آف پاکستان کو کوئی ایسا سٹیپ لینا چاہیے کہ ہماری یوت جو ہمارے جنریشن ہیں ہمارے ینگرسٹر ہیں تو ان کے لیے کچھ فائدہ ہو لائک ناو کے ظاہر ہے وہ پاکستان کا بھی ایک بہت بڑا اساسہ ہے اور وہ ضائع ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے کچھ آپ کہیں گے جو میں نے آج بات میرے پیش میں بھی کی ہے کہ سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو تھوڑا سا پرائیوٹ پبلک پرائیوٹ 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 شیپے دھیان دینا چاہیے I think it's time کہ پرائیوٹ ٹیکنوکریٹس who have skill set who have money who have all the proven records to come forward اور گورنمنٹ کو definitely invite کرنا چاہیے بورڈ پر and we should work together in order to achieve certain very important developments that are waiting in Pakistan for a very long time تو ایک تو یہ ضرور ہونا چاہیے public-private partnership in many forms and ways جہاں تک یوت کا تعلق ہے 65% of our population is below 30 years of age یہ ایک بہت بڑی blessing ہے یہ ایک بہت بڑا asset ہمارے پاس and definitely اس کو نرچر کرنے کے لئے education is the biggest thing that comes into my mind کہ at all levels I think those people should be given the basic qualifications to understand the world to understand the business world but also the vocational trainings in order to achieve certain niche comparative advantages that other people may not have and this is the only way I think government can produce the best results out of this youth that we have which is definitely an asset one step three one two two three thing two three two ад Adam five that